nobody has a right to take the law in his hand as it has happened in پاکستان یہ کہہ دیا کہ اس نے قرآن کی بحرمتی کی اس نے فلان کی بحرمتی کی اور لوگ اور ملہ اور جذباتی لوگ اٹھ کے پکڑائیں اور ان کو آگ لگا دیں قتل کر دیں this is not any religion this is not morality this is not humanity یہ right of law قرآن کا نہیں ہے اس کو proper magistrate register کرے proper officer کے ساتھ investigation due course of law میں پورے justice کے ساتھ minority ہے یا کوئی اور ہے اس کو treat ہمیں ہمارے churches کے اندر جو سکھایا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید کی ہم نے بحرمتی کی دور کی بعد ہم کسی قسم کی گستاخی یا کسی قسم کا تصور بھی نہیں کر سکتے دوسری بات اگر تو کسی نے کی این تو قانون موجود ہے تو قانون کے این مطابق اس کو سزا دی جائے جب عدالتیں موجود ہیں قانون موجود ہیں تو پھر یہ اپنا موب اٹھ کے آئے اور آ کر جس کا مرضی دل کرے گھر جلائے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا کوئی رٹ نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے دوسری بات ہے کہ دیکھئے اگر قرآن مجید کی بحرمتی کے لیے یہ کا عمل ہوا ہے تو آپ دیکھئے بائبل مقدس کی کتنی بحرمتی کی گئی ہے کروس کی کتنی بحرمتی کی گئی ہے جس سے ہمارے جذبات منسلک ہے بائبل مقدس کے اوراک کیسے پھارے گئے ہیں اور اگر بات یہی تک نہیں بلکہ اس سے آگے بھر گئی ہے اور بھر میں آج یہ ایزا پاسٹر ہوتے ہوئے ایزا مسیحی ہوتے ہوئے مطالبہ کرتا ہوں کہ اب ان تمام لوگوں کو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے دنوں میں جیسے نو مہی کا ثانحہ ہوا تھا کہ دیکھئے وہاں ایڈنٹیفیکیشن کی گئی ہے چیرے پہچان پہچان گئے اگر ماس کسی نے پہنا اس کو پہچان لیا ہے تو کیا جنہوں نے کروس جلائی ہے اس کو نہیں پہچان سکتی گومنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے آج میں نے بات کی ڈاکٹر نظامانی کے ساتھ جو کہ پاسا یونیورسٹری ملائشیا میں فرنزک کے پروفیسر ہیں اور کافی عرصے سے اس یونیورسٹری کے ساتھ منسلک ہیں اسپیشلی دوہزار ساتھ سے بڑی امپورٹن گفتگو تھی اسپیشلی جڑا والا کے انسیڈنٹ کے اوپر کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات آپ کو کیوں نظر آتے ہیں اور کبھی ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اور گردی نشین جو ہے وہ بچی کے ساتھ جو میل ٹویٹمنٹ جسے ہم کہہ دیں وہ اس کا شکار ہوتی ہے بچی یا پھر ساون جیسا ایک پڑا لکھا آدمی جو ہے شکار پر میں کبائلی جگڑوں کی نظر میں دوران اس کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم یہ بدقسمت واقعہ دیکھتے ہیں جس کے بارے میں پہلے سونا کے تین چرچ اس کو نقصان ہوا پھر چھے کا آ رہا تھا اور اب تقریباً اکیس سے چوبیس چرچز ہیں جن کو پارشلی یا کمپلیٹ طور کے اوپن نقصان ہوا اور بے تہاشا ہمارے کرسن برادری کے جو گھر تھے وہ اس میں خراب ہوئے اور بدقسمتی کی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر سٹارٹ ہوتا ہے یعنی جو پیسے کی لیندن ہے اس معاملے کے اوپر صبح مو ماری ہو جاتی ہے اور بندہ جاتا ہے ایک ممپلیٹ تیار کرتا ہے اور اس کو دیوار کے اوپر لگاتا ہے اور مسجد کے اندر اعلان شروع کر دیتا ہے اور ایک مسجد کے اندر اسی طرح کا جو اعلان ہو رہا ہے مسجد کے لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال ہو رہا ہے یہ سنیے یہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے کل کے سانہے نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان نہیں میرے لیے اگلے سال یہ چیلنج ہے کہ میں سولہ اگست کو یوم سیاہ بناوں گا یا میں یوم ازادی بناوں گا میں آئندہ سال کے لیے خادم ہوتے ہوئے مذبیرانما ہوتے ہوئے یوم سیاہ کو ترجیح دوں گا اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو سارا وقت آپ نے دیا جلانے کے لیے توڑنے کے لیے مسمار کرنے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ہمیں حجوم کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ہماری عزتوں کو پامال کرے ہمارے چرچس کو جلائے ہماری مقدس کتاب کو جلائے جو مرضی کرے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا نظام اور یہ کون سی ریاست ہے جہاں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں انصاف مہیا کرنے والے اداروں سے کہ خدارہ ہماری عزتوں کی اور ہمارے عبادت خانوں کی ہماری مقدس کتابوں کی اور شعار کی حفاظت کی جائے ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ میرا پاکستان ہے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تیرا پاکستان ہے میرا پاکستان نہیں ہے لہذا اقلیتوں کو تحفظ فرام کیا جائے اور جو بھی اس سانعے میں جو فی الحقیقت مجرم ہیں انہیں ترار واقعی سزا دے کر ایک عبرت کو قائم کر اور ہمیں بھی یہ احساس ہو کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں اور اس ملک کے مقامی لوگ ہیں کہ ہم باہر سے نہیں آئے ہماری پیدائش یہیں کی اور ہمارے اجداد بھی یہیں کے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم سے یتیموں والا سلوک ستیلوں والا سلوک نہ کیا جائے شکریہ یہ آپ نے سنا کہ وہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اور ادھر آپ کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے اور یہاں پہ قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے نکلیں اپنے گھروں سے آئیں پروٹیسٹ کریں اگر حکومت کیس نہیں چلاتی تو آپ ایکشن لیں اسے ڈاکٹر نظامانی صاحب فرماتے ہیں کہ لنچنگ ہے اور یہ لنچنگ اس وجہ سے کہ جو آپ کا جو پروسیجر ہے کوٹ کا اور آپ کیا جو قانون نافذ کرنے والا اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے اخلاقی طور پہ تو ہم گھر رہے ہیں اور وہ تعلیم کے اندر جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً ٹو پرسنٹ آف جی ٹی پی ہے جبکہ ملائشیا کے اندر پچیس فیصد جو ہے جی ٹی پی کا وہ اپنی تعلیم کے اوپر لگاتے ہیں اسی طرح کے ایشو ملائشیا میں لیٹ سیمنٹیز کے اندر ہوا لیکن انہوں نے ایک بار اس کو سیٹل ڈاؤن کر دیا اور وہ بھی مذہب کے اوپر نہیں اتنی سٹی کے اوپر ہوا لیکن پاکستان کے اندر مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ایک انٹرنیشنل پالٹیکس میں مذہب کا استعمال ہوا اسپیشلی ان دا کیس آف اکفانستان جہاد کو پروموٹ کیا گیا تو لہٰذا اسی کو دیکھا دیکھی آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی پولیٹیکل پارٹیز آپ کو سر فیرس نظر آتی ہیں اور جب مذہبی لیڈران کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی مفادات کیلئے مذہب کو استعمال کر رہے ہیں تو نچلے لیول کے اوپر بھی آپ کو اسی طرح کی چیز آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جہاں پہ عام بندہ مذہب کا استعمال کرتا ہے پاکستان کا معاشرہ جہاں پہ گر رہا ہے کیا صرف گورمنٹ اس میں رسپونسبل ہے یا صرف کورٹ کا جو پروسیجر ہے یا جو کانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی افیکٹیمنیس کا معاملہ ہے نہیں میرا خیال ہے سوسائٹل لیول پہ بھی جو ہمارے بڑے تھے جو گھروں کے اندر تربیت ہوتی تھی اساتیزہ اسکولوں کے اندر تربیت کرتے تھے اور اس کے علاوہ معاشرے میں جو غلط بات کو روکا جاتا تھا سمجھایا جاتا تھا یہ ساری چیزیں اس وقت ختم ہو چکی ہیں جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر شدت پیدا ہونا شروع ہو جاری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ملائشیا کو ایز ای موڈل لے سکتا ہے کیونکہ ملائشیا بھی پاکستان کی طرح ملٹی اتھنک ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہے جہاں بودھس بھی ہیں جہاں ہندو بھی جہاں جہاں مسلمان بھی ہیں جہاں چائنیز بھی ہیں ملائیا بھی ہیں انڈینز بھی ہیں پاکستانیز بھی ہیں تو ملٹی اتھنک بھی ہیں ملٹی کلچرل بھی ہے اور ملٹی ریلیجس سوسائٹی بھی ہیں تو اگر وہ پر امن انداز سے رہ سکتے ہیں تو آپ پورا مننداز سے کیوں نہیں رہ سکتے ہمیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے میں نے اپنے پچھلے بھی لوک میں بھی کہا کہ ریفارم کے بغیر جو ہے سوسائیٹی کے اندر آپ تبدیلی نہیں لاسکتے تو جو ڈاکٹر نظامانی نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سپیکرز کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ فساد کی جڑھ ہوتی ہے اور ملائشہ کے اندر کوئی بھی سپیکر کا غلط استعمال نہیں کر سکتا میرا خیال ہے اس پہ قانون بننا چاہیے کہ صرف آزان کے لیے سپیکر استعمال ہوگا اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوگا دوسرا ہمارا جو کریمنل پروسیجر ہے جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں اور لاو انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کو اس حوالے سے بڑا افیکٹیو ہونا پڑے گا یہاں پہ تو ہمیں نظر آیا کہ پولیز جو ہے نا وہ ڈڑتے ڈڑتے گئی یہاں تک کہ جو اسسسٹنٹ کمیشنر تھا جو کریسٹن اسے بھی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور وہ بھی وہاں سے چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے تو اس طرح کی جو سچویشن ہے میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے گورنمنٹ کو اس کے اوپر تدبیریں اپنی سوچ نہیں ہوگی اور اس کے اندر ریفارم لانا ہوگا اور کم از کم اپنی جو ریاستی مشینری ہے اس کو تو سپورٹ دینی ہوگی اس کے ساتھ آپ کی سوسائٹی لیول کے اوپر میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں جو آپ کے لوکل انسٹیوشن تھے جس میں جرگہ تھا جس کے اندر اتاق تھا جس کے اندر پنچائد تھا یہ معاملے وہاں پہ بھی حل ہو سکتے ہیں بجائے یہ کہ آپ اس کو مذہبی سطح کے اوپر لے جائیں آپ اس کو قبائلی سطح کے اوپر لے جائیں آپ اس کو اتنی سٹی کی بیس کے اوپر لے جائیں اور لنگویسٹک بیسز کے اوپر لے جائیں تو وہ خطرناک ہے اور پھر سب سے خراب بات یہ کہ اس سے کیا پاکستان کا نام روشن ہوا ہوگا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا اس حوالے سے چرچہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یا تو فورس فلی کنورجن ہو رہی ہے اسلام میں داخل کرنے کے حوالے سے مائنورٹیز کو یا پھر اس طرح سے عبادت گاؤں کے اوپر اٹیک ہوتے ہوئے نظر آتا ہے یا پھر معصوم بچیوں کے ساتھ جو زیادتیوں کے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ پاکستان کا اچھا نام اس حوالے سے نہیں جا رہا اور اس حوالے سے امریکنز نے بھی کئی دفعہ کنسن شوک کی آپ کو پچھلے سال اگر امریکنز لسٹ آپ کو معلوم ہو تو پاکستان کافی لویسٹ گریڈ کے اوپر تھا ریلیجس ٹالرینس کے حوالے سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگین آئی وڈ سے ریفارم 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 ہمیں ریفارم لانا ہوگا اور ہر سطح کی اوپر ہمیں ریفارم کی اس حوالے سے اشد ضرورت ہے آخری بات لیکن اس میں مصبت چہرہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر زی شعور باقل انسان چاہے وہ وی لاؤگرز ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوست ہیں یا آپ کی مین جو ٹیلیویجن نیٹورکس ہیں یا آپ کی اخبارات ہیں یا ریلیجس سکولرز ہیں انہوں نے یگجیتی کا اظہار کیا ہے اور اس عمل کو باربیریانیزم قرار دیا ہے اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو عمل گزرا یہ عمل پاکستان کی سالمیت اور آئیڈیا آف پاکستان کی اوپر حملہ ہے جس میں قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ملک حاصل کیا اور اب ہر پاکستانی آزاد ہے چاہے وہ گرجا گر جائے چاہے وہ مزج جائے جائے وہ مندر جائے ہر کوئی اپنی ریلیجن کے مطابق اپنے پرسنل بلیف کے مطابق آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکتا ہے یہ اس آئیڈیا کے اوپر اٹیک ہے یہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے نام وقار اور اس کے عزت کے اوپر ایک حملہ ہے اسے ہمیں روکنا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ